وقت ہمارے اور آپ کے درمیان آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کے چیرمین امیر شریعت فقیح اصر حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے میں بڑے عدب سے ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا حضرت تشریف لائن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت تحفظ نامو سے رسالت کونفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت نباز السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد غصول اللہ صدق اللہ مولانا تحفظ نامو سے رسالت وامن عالم کانفرنس کے اس پرغام میں ہم آپ جل وغیر ہیں علماء کرام کیا کے بعد دیگرے آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں پیرے طریقہ برادر گرامی قدر حضرت سید یعوید علیمیہ صاحب قبلہ نقشبندی اور بہار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان شیخ اشرف آفندی فرام جرمنی ان حضرات سے بھی آپ سماعت کریں گے اور میرے بعد ابھی فاضل معقول ومنقول حضرت اللہ ممکدول صاحب مصباحی کا بھی خطاب آپ سماعت کریں گے دروشی پرلی اللہ مصالح اللہ سیرنا مغلانا محمد مادنی یودی والکرم والکرام اجمعین چونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا حال کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں ان مجبوریوں کو باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتہا ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا معزز حضرین مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دریدہ دہنوں نے گستاخانہ جملے کہے اور پورا ہندوستان جو بشگرو بننے کی طرف بڑھ رہا ہے اس سے ایسا تاثر آیا کہ ہندوستان بشگرو نہیں بشگرو البتہ بنتا جا رہا ہے اور یہ بش یہ زہر کس نے گھولا ہے یہ ناکپور کے اسکول میں جو تیار ہوا گجرات کی لیبورٹی میں پہا اور پنپا اب ہندوستان بھر میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ زہر بڑھے اور اس سے متاثر ہونے والے تڑپیں بلبلائیں مسلمانوں کی مسجد چھین لی گئی ہندوستان میں قانون اس دن اپنی موت مر گیا تھا جس دن سپریم کوٹ کے جج کہہ رہے تھے کہ کہیں مندر کے اوشیش نہیں ملے مگر آستہ کی بنیاد پہ ہم مسجد کو مندر میں تبدیل کر رہے ہیں ہم نے برداشت کیا کلیجہ ہمارا پھٹا تھا آنکھوں سے آنسو بہے تھے مگر ہم نے اس ملک کے آئین کے لیے ہم نے اس ملک کی ایکتا اور اکھنٹا کے لیے اس کو برداشت کر لیا مسجدیں بنتی ہیں مسجدیں ٹوٹ جائیں گی لیکن دل نہیں ٹوٹنے چاہیے مسلمانوں نے ایک ساتھ اس کو قبول کیا تھا تم نے چند فرضی اور فراڑی عورتوں کو ٹیلی ویزن پہ برقہ پہنا کے بٹھا کے اللہ اللہ طلاق کا مدہ اٹھایا اور وہ فرضی عورتیں لا کے کھڑی کی ہمارے ملک کے ہم درد وزیر آزم کہہ رہے تھے کہ مسلم عورتوں سے مجھے بائیو محبت ہے میں اپنی مسلم بہنوں کا حق دے کے قانون کی شکل میں قانون لا کے انہیں حق دے کے رہوں گا وہ فرضی اور فراڑی عورتوں کو دکھا کے ہم نے تسلیم کر لیا تم قانون لا رہے ہو یہ ملک یہاں کے مرغزاروں سے پیار ہمیں ہے یہاں کی بہاروں سے پیار ہمیں ہے یہاں کے ہندو مسلم سے پیار ہمیں ہے یہاں کے سکھ اور عیسائی سے پیار ہمیں ہے یہاں جو چن کے آیا ہے اس سے بھی پیار ہے اور جو سیلیکٹ ہو کے آیا ہے اس سے بھی پیار ہے اللہ اللہ ہمیں پیار ہے اس لئے ہم نے یہ بھی کربہ گھوک پی لیا ملک کی محبت میں مگر یاد رکھئے گجرات کی لیبورٹی میں بنپنے والے زہریلے ساپ یاد رکھیں کہ اگر مصطفیٰ کی طرف نگاہ غلط اٹھے گی وہیں نوستان کا تیس کرو مسلمان اور پوری دنیا کا دو عرب مسلمان اپنی اولادوں کو قربان کر دے گا اپنے گھروں کو قربان کر دے گا لیکن نبی کی شان میں آج نہیں آگے ہم نے مانا کیا تھا سب کا ساتھ سب کا دکار کسی لوگن دینے والے حکومات اگر بحری ہو گئی ہے تو اپنے کان میں تیل ڈال کے مائل نکل والے اور اندھی ہو گئی ہے تو اول انڈیا میں اپنا آپریشن کرائے ہم نے مانگا کیا تھا تم نے مسجد چھین لی ہم نہیں روئے تم نے ہمارے جوانوں کا قتل کرایا لنچنگ کے نام پہ ہم نے صبر کیا کہ ہمارے جوان شہادت کی موت مر کے سیدھے جنت میں گئے مگر نبی کی ذات پہ نبی کی شان میں اگر کوئی لفظ بولا گیا تو یاد رکھئے ہم انہی کے نائبین ہیں اور انہی کے وارسین ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں فرانس سے ایک جملہ نکلا تھا تو خلیفہ عبد الحمید نے کہا تھا کہ ابھی مسلمانوں کی رگوں کا خون خوشک نہیں ہوا ہے اور جب وہی جملہ لندن سے آیا تھا تب بھی خلیفہ عبد الحمید نے کہا تھا کہ مسلمان فوج ابھی مردہ نہیں ہوئی ہے اس لیے مکاریاں بند کرو ڈراما بازیاں بند کرو ہم کہنا چاہیں گے ہم نے اتنا مانگا تھا کہ جو پروفٹ کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی ہے وہ اسے جیل ڈال دیا جائے اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ تو نہیں تھا اس کو سی ڈبل اے نہ سمجھو این آر سی نہ سمجھو این آر پی نہ سمجھو یہ قطرہ قطرہ ایمان بن کے حب رسالت ہماری رگوں میں بہتا ہے تب کہیں جا کے ہم مسلمان کہلاتے ہیں اس لیے این آر سی نہ سمجھو اسے سی ڈبل اے نہ سمجھو بلکہ ایمان کی تصغیر مجسم پر تم نے حملہ کیا ہے تو مسلمان خاموش نہیں رہے گا انجام چاہے جو ہو ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ ہم امن بگاہتے ہیں پیارے ایک آدمی دو آدمی کو جیل ڈال دیتے یہ کیوں لوگ جمع ہوتے تم چاہتے یہ ہو کہ مسلمان میدان میں آئے تو اب میدان سے واپس نہیں جائے گا چاہے انجام جو ہو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں ہمارے یہ احتجاج اور یہ مطالبات چلتے رہیں گے ہم ملک کے وزیر آزم سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ ایسے دریدہ دہنہ ہنجاروں کو جیل میں ڈال دو اور ہندوستان کی زمین کو خون سے رنگین ہونے سے بچا لو خون نہ بہے کسی کا ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن اگر ہمی پہ الزام ہے کہ ہم اپنے نبی کی گستاخی پر روڈ پر بھی نہ نکلیں اور نکل جائے تو تم پتھر برساؤ تم اپنے جلوس نکالو تو ہم خاموش رہیں کوئی مسلمان عملہ نہیں کرتا اور اب تو پولیس کی غیر جانبداری بھی مشکوک ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اکثر دنگے وہاں ہوتے ہیں جہاں پولیس موجود ہوتی ہے جہاں پولیس نہ ہو وہاں ہندو مسلم ذمہ دار مل کر معاملہ نپٹا لیتے ہیں دوسرے تاثب کی انتہا پولیس نے یہ کر دی کہ مسلمانوں کے پرمیشن کینسل یا دیتے نہیں وہ جہاں چاہے جو چاہے وہ کر لیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے ہمیں یہ کہ رائٹ کی بنیاد پہ ہمارے حق کی بنیاد پہ ہمیں بھی اپنا احتجاج درج کرانے کا موقع دینا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دیا وقت کم ہے میں آخری بات کہہ دوں نو جوانون اب مسجدوں میں پیسہ مت لگاؤ مدرسوں میں پیسہ کم لگاؤ اب لباس کم بناو اپنے مکانوں میں پیسہ کم لگاؤ بھائے مہنگی گاڑیاں کم خریدو اب تحفظ ناموس رسالت کے کاز کے لیے اگر بھوکا بھی رہنا پڑے تو رہ جاؤ لیکن اس کے لیے سرماعے گھٹا کرو تاکہ ہمارا نوجوان ہمارے نبی کی صیرت کو پڑھ کے اور جان کے زمانے کو نبی کی صیرت کو انٹیڈیوز کراتا ہوا نظر آئے اس کے لیے آپ کالیج کھولو انٹیٹیوٹ کھولو اور زمانے کو بتاؤ کہ علم ہمارے گھر سے پیدا ہوتا ہے غرناطہ کی انیورسٹی نے یورپ کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کیا ہے بغداد کی انیورسٹی نے ہندوستان میں جب کولمبس آیا تھا وہ کمپاس جس سے ہندوستان کا فاصلہ مابا جاتا تھا وہ کمپاس کسی اور نے نہیں بغداد کی انیورسٹیوں نے کولمبس کے ہاتھ میں تھمایا مگر ہماری قوم کیا پیزہ کھائے گی پارڈی کرے گی ہماری قوم سب الٹے کام کرتی ہے نبی نے فرمایا محجدوں کو زیادہ آرائشتہ مت کرو محجدیں دلہن بنا دی گئیں محجدوں کی زیب و آرائش کیا ایسے تھی نمازیوں سے اور یہ نمازی آتے نہیں اور آتے بھی ہوں تو انہیں الحمد پڑھنے کا سلیقہ نہیں اور قرآن کہتا ہے بعض مرتبہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے مگر یہ اصلیہ اور تلفظ اور صحت نہیں ہوتی ہے تو قرآن اس پر لانت کرتا ہے محجد کی زیب و زینت تو یہ تھی اچھا قرآن پڑھنے والے نمازی آتے اچھا سجدہ کرنے والے نمازی آتے اچھی گریہ و زاری کرنے والے نمازی آتے نہ کہ ٹائل پتھر بڑے بڑے منار مسجد کی زینت ہے بلا شبہ مسجدیں ہمارے گھروں سے اچھی ہونی چاہیے لیکن نمازی اور زیادہ اچھے ہونے چاہیے جب اچھے نمازی پیدا کر لوگے تو قسم خدا کی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے نبی کی بارگاہ میں ایک لفظ بھی گستاقی کا بیان کر سکے عمر کی عدالت صدیق کی صداقت عثمان کی سخابت علی کی شجاعت حضرت حسن کی حلم بردباری امام حسین کی شہادت امام آزم کی فقاحت غوث کی کرامت خاجہ کی خاجگی مجدد الفسانی کی استقامت امام احمد رزا کا عشق رسالت حضور تاج الشریعہ کی محبت مصطفیٰ آپ کو محمیز کر رہی ہے کہ آؤ آؤ اپنے نبی سے محبت کرو اور شان سے محبت کرو کہ چلو تو نبی کا دیوانہ کہلاؤ بیٹھو تو نبی کا دیوانہ کہلاؤ سو جاؤ تو نبی کا دیوانہ کہلاؤ بیٹھ جائیے حضرت تشریف لہا چکے بیٹھ جائیے ٹائم بہت کم ہے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے نعرے واضی ہو گئی وہ آ چکے ہمارے محزز مہمان ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں انڈیا کی سرزمین پہ اور غالب انسٹیٹیوٹ کے پروکار اسٹیج پہ سمات الشیخ بالفضیلہ حضرت شیخ محمد اشرف آفندی فرام جرمنی کا ہم ویلکم کرتے ہیں تو محزز حضرین انقلاب لاؤ اور ملک کی ضرورت بن جاؤ جب آپ ضرورت بن جاؤ گے تو زمانہ آپ کو جوتیوں میں نہیں رولے گا بلکہ سر پہ بٹھانے کی کوشش کرے گا ضرورت بن جاؤ اب ضرورت کب بنو گے کہ سچ بولو گے ضرورت کب بنو گے اپنے رائٹ کو حاصل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم کر لوگے آپ ضرورت زمانہ ہی کب بنو گے جب اتنا علم حاصل کرو گے کہ دوسرے کو اتنا علم حاصل نہ ہو آپ کو اتنا ہو نہ رہو کہ دوسرا اس مہر کے آس پاس بھی نہ بھڑکتا ہو تب کہیں جا کے آپ عزت و بقار پا سکتے ہیں اور رہا مصطفیٰ کی عظمت کا سوال تو وہاں تو حال یہ ہے کہ پوری دنیا اگر مخالف ہو جائے تو رب کی تعریفی نبی کی عظمت بڑھانے کے لئے بہت ہے ان دریدہ دہنوں کے ہی گستاخیوں سے ہونے والا کچھ نہیں مسلمانوں کا دل دھکتا ہے تو انہوں نے فراد اورٹوں کے برقے پہنا کے ٹیلی ویزن پہ لاکے کہا کہ ہم مسلم بہنوں سے ہم دردی ہے اس لئے قانون لا رہے ہیں موڈی جی اگر ہندوستان میں رہتے ہو اور دل دکھا ہوا درد مند دل رکھتے ہو تو آج تیس کروڑ مسلمانوں کا دل دکھا ہے تیس کروڑ مسلمانوں کے دلوں پہ محبت کا فاہہ رکھ دو مرہم کا فاہہ رکھ دو اور نپور شرمہ اور جندل کو جیل میں ڈال کے یہ بتا دو کہ ہم ہندوستان کے پردان منتری ہیں کسی ایک پارٹی کے پردان منتری نہیں ہیں آپ ہندوستان کے پرائم منشٹر بنیے ایک پارٹی کے پرائم منشٹر بن کے دیش مت چلائیے ورنہ یاد رکھئے راحت نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عیزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عیزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور سبی کا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں سبی کا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا ہمارا تھا اس لیے کہ اس ہندوستان کو ہمارے باپ نے پسند کیا جناب آدم آئے اور جو باپ کی جگہ ہوتی ہے بیٹے اس کے وارث ہوتے ہیں یا تو تم اپنا باپ آدم کو ماننے سے انکار کرو تب آدم ہمارے باپ ہیں اور یہ زمین ان کی ہے ہم ان کے وارث ہیں اس لیے ملک ہمارا ہے کسی اور کا نہیں مصطفیٰ جان رحمت نے اس ملک محبت کا اندیہ آتا فرمایا اور اقبال نے بہت اچھی بات کہی میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میرے دوستو بزرگو تحفظ نامو سے رسالت کا یہ کارمہ ٹھہرے گا نہیں میں نے آج بھی کہا پہلے بھی کہا ہے کہ پندرہ پہلے ایک کارٹ پوسٹ کارٹ پہ لکھو کہ نامو سے رسالت کی بنیاد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اگر گستاخی ہوگی راشپتی کو لکھو پرائم منسٹر کو لکھو یو اینو کو لکھو وائی سی کو لکھو دنیا کے تمام انصاف پرورد ادارے جو اپنا دعویٰ رکھتے ہیں انہیں لکھو کہ اگر اب یہ ہوگا تو مسلمان خاموش نہیں رہے گا مرنا کل بھی ہے مصطفیٰ کی محبت کا علم بلند کر کے مر جائیں گے تاکہ جب ہم نبی کی محبت میں مر جائیں تو قسم خدا کی ہمیں یہاں بھی سرخرو مل جائیں اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا وہ منہ ہمیں خرید کے انمول کر دیا سلام علیکم نارے تکبیر تحفظ نامو سے رسالت تحفظ نامو سے رسالت لبیک Sou لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تحفظ نامو سے رسالت تحفظ نامو سے رسالت مسلمانان دہلی مسلمانان دہلی علماء اہل سنت یہ ہے ہمارے نبی کی شان لڑیں گے عمل کے خاطر ہم اصول والے ہیں لڑیں گے عمل کے خاطر ہم اصول والے ہیں ہمارے ساتھ چلو ہم رسول والے ہیں